اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانی گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان رہتے اور بستے ہیں ہر انسان اپنے لئے ایک اسوہ بناتا ہے ایک آئیڈیل یا رول موڈل بناتا ہے جس کی اتباع جس کو وہ فالو کرتا ہے چاہے وہ شعوری طور پر کرے یا گہر محسوس طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی شخصیت کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے اور پھر خود اپنی زندگی کو اس خاکے کے مطابق گزارتا ہے فرق اس بات میں ہے بھائیو کہ ایک رول موڈل تو وہ ہوتا ہے جو اکثر اپیشتر لوگ نوجوان بچے جو ہے اپنے لئے تیہ کرتے ہیں اور وہ کوئی فلم پرسنیلیٹی کوئی سیلیبریٹی یا کوئی بڑا سپورٹس سیلیبریٹی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ریل لائف میں آر ڈبل ایل والی لائف میں تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کی جب اصل زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی واضح مقصد کوئی گول نہیں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلا پڑی شخصیت نے جو ہے وہ خودکشی کر لی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو آپ اپنا رول موڈل بنا رہے ہیں تو وہ زندگی کے کسی ایک شعبے ایک ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے آپ کی کسی طرح سے رہنمائی کر بھی دے لیکن فرق اس میں ہے کہ وہ رول موڈل جو ریل لائف میں حقیقتا ایک ہیرو ہو ایک ایسی شخصیت ہو جس کو کی فالو کیا جا سکتا ہو اور جو زندگی کے کسی صرف ایک شعبے میں محدود شعبوں کے اندر جو یہ رہنمائی نہیں کرتا ہو بلکہ زندگی کے تمام شعبے میں تمام وارکس آف لائف میں جو ہماری گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہو اور آپ دیکھئے اس معاملے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر اکیس میں فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو بھائیو آج کی اس گفتگو میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بہترین نمونہ جس کو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بہترین اگر کوئی شخص گزرا ہے اس دنیا کے اوپر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کی زندگی کے چند گوشوں کو آج کی گفتگو میں ہم لوگ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے یعنی کہ سیرت کے البم سے چند تصویروں کو ہم لوگ جو ہے وہ آیا کرنے کی کوشش کریں گے اور یقین جانئے کہ یہ تصویریں ایسی ہیں جو بڑی پیاری ہے جن سے انشاءاللہ آپ کو بھی محبت ہوگی کیونکہ سیرت کے مطالعے کا یہ لازمی تقاضہ ہے کہ جتنا آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے یا سنیں گے ہماری محبت میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تو سب سے پہلی تصویر جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں افو و درگزر آپ دیکھیں بھائیو کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے گصے کو پی جانا کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے سیوا کسی اور کو معاف کر دینا دوسروں کے قصور پہ جو ہے درگزر کرنا اور خاص طور پہ جب ہم کو لگتا ہے کہ ہم صحیح اور سامنے والا غلط ہے ہم حق پر ہے سامنے والا جو ہے وہ باطل ہے اور گلتی این اس کی ہے اور گلتی کوئی ایسی ویسی گلتی بھی نہیں کہ جس کو جو نظر انداز کیا جائے میں آپ کو سیرت کے الگم سے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ دیکھیں فتح مکہ کی تیاری ہو رہی ہے کفار مکہ نے سلح حدیبیہ کی جو شک تھی اس کو توڑ دیا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ باطل قوت جو اسلام مخالفت پر تھی وہ فتنہ جو اسلام کے خلاف جو ہے جس نے اپنی ساری قوتوں کو لگایا اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا تھا لہذا تقریباً دس ہزار کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے مکہ کو فتح کرنے کے لئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنگی پالیسی کے تحت اس بات کو راز رکھتے ہیں یہاں تک کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے جنگی لباس اور ہتھیار کو تیار کرتی ہے ان کو بھی نہیں بتایا جاتا یہ بات الگ ہے کہ صحابہ اس بات کا قیاس کرتے ہے کہ ہو نہ ہو اتنا بڑا لشکر مکہ کے اوپر ہی چھڑھائی کرنے کے لئے جا رہا ہے ایک صحابی ہے بدری صحابی جن کا نام حضرت حتیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے اہل و ایال مکہ میں رہ گئے تھے ان کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر مکہ پر چڑھائی کی جائے تو مکہ کے بہت سارے باثر لوگ ان کے رشتے دار مدینہ آزمائش میں جب وہ مبتلا ہوئے اس ذہنی تناؤں سے جب وہ دو چار ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہیں میں مکہ ہوا لوگ کو قبل از وقت اس کافلے کے اطلاع دے دوں اور وہ لوگ حملے کے لئے تیار ہو اور اس احسان کے بدلے میں ان کے اہل و حضرت کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کو غیب سے اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ ایک خاتون کے ذریعے یہ سندیشہ یہ میسیج جو مکہ میں بھیجا جا رہا ہے اللہ کے رسول اپنے جان حساروں کو دوڑاتے ہیں اس عورت کو پکڑا جاتا ہے اس کی چوٹی سے وہ چھٹی برامت کی جاتی ہے اب آپ دیکھیں حضرت حطیب رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی عدالت میں ہے جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے بھائیو خطہ کوئی معمولی خطہ نہیں ہے یہ دیش درو کی سزا ہے بھائیو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جو حضرت حطیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور صحابہ کی بھی یہی رائی تھی حضرت عمر بشوال کی حضرت حطیب رضی اللہ تعالیٰ کو جو پتل کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم جانتے تھے کہ حطیب یہ بدری صحابی ہے ایسا نہیں کہ کوئی راہ چلتے انسان ہے نیک انسان ہے ایمان والے اچھے اخلاق کے انسان ہیں بشری کمزوری کے تحت انہوں نے یہ جرم ضرور سرزت کیا ہے آپ سوچئے محسین انسانیت رحمت العالمین اس بڑے جرم کے اوپر بھی حضرت حطیب رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیتے بھائیو سوال یہ ہے کہ جب ہم سیرت کو پڑھتے سیرت کو جب سنتے ہے تو ہم اپنے لئے کیا رہنمائی اس سے لیتے ہے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم معاف کرتے ہیں کتنے لوگوں کے قصوروں کو ہم نظر انداز کرتے ہے چاہے وہ بڑے سے بڑا کصور کیوں نہ سرزد ہو لیکن ہمارے اندر اپنے گصے کو پینے کی طاقت اور لوگوں کے کصور کو معاف کرنے کی کیا طاقت موجود ہے دوسری تصویر دیکھئے دلنشین شخصیت یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہماری شخصیت کیسی ہو کیا ہم اپنے عزیز و اقاری وہ ہے یا انہیں بجزن کرتے ہے ہماری personality کیسی ہے کیا ہماری personality میں وہ مٹھاس ہے کہ لوگ ہم سے جڑتے ہیں یا لوگ ہم سے کٹتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے یہ ممکن ہے کہ کم وقت کے اندر ہم کسی اجنبی انسان کو متاثر کر دے بھائیو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لیکن وہ لوگ جو سالہ سال ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ معاملات کیے تجارت کیے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم کی شخصیت کے مالک ہے حامل ہے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں سور آل عمران میں اللہ تعالی فرماتے ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے بڑے نرم مجاز واقعی ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تندک ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردوں پیش سے چھٹ جاتے اور کیا مثال پیش کی ایسی سچویشن تھی جس کوئی بھی انسان اگر دو چار ہوتا تو اس کے لئے یہ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جانا اس ذمہ داری کے احساس کے تحت آپ کا رویہ تھا کہ آپ گھر پہنچے اور کہا کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ایسے موقع بر آپ دیکھئے آپ کی ہمشری ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی آپ کی کیسی ڈھارز بنداتی ہے اور کیسی آپ کی شخصیت کی اکاسی کرتی ہے کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ کا جو اندازہ ہے یہ غلط ہے اللہ تعالی آپ کو ضائع نہیں کریں گے پھر آپ کی وہ خوبیاں بتاتی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کی مدد کرتے ہے کس طرح آپ گریبوں کی یتیموں کی گھر کے اہل کھانا کی مدد کرتے ہے کس طرح آپ لوگوں کے لئے کماتے ہے کس طرح آپ کیا ہماری شخصیت کی اکاسی بھی ایسے کوئی کر سکتا ہے کہ ہم ایسے بہت نیک دل انسان ہیں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم لوگوں کے ہمیشہ کام آتے ہیں پھر آگے چلیے ایک دوسرا واقعہ سیرت میں ملتا ہے حضرت زید بن حارس رضی اللہ وطالان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گلام ہے اور بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ کر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے فروغ کر کے لایا گیا حضرت زید رضی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے کافی سال گزارا آپ کی حیثیت کیا تھی آپ گلام کی احسیت سے رہے ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے مات جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے نوکر ہمارے سب آرڈین ان کے سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ سیرت میں جو مثال ملتی ہے کہ کچھ سال بعد زید رضی اللہ عنہ کے والدین کو معلوم پڑا کہ زید جو محمد صلی اللہ علیہ سلم کے پاس ہے وہ جاتے ہیں اور اس بات کی اجازت مانگتے ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتے ہے زید اب جوان ہو چکے ہے باشعور ہو چکے ہے سمجھ آگئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کہتے ہیں کہ اگر زید جانا چاہتے ہے تو جائے حضرت زید رضی اللہ تعالی اپنے سگے والدین کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتے کہتے ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ اس حالت میں رہوں گا اللہ اکبر آپ سوچ کیا شخصیت کے اندر وہ مٹھاس ہوگی کیا باتیں ہوگی کیا qualities ہوگی کہ گلام بھی آپ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے اور ہم اپنا جائزہ لے بھائیو کہ ہمارے شخصیت کی وجہ سے ہمارے کردار کی وجہ سے کتنے ہمارے قریب لوگ ہیں جو ہم سے جڑنا چاہتے ہے جو ہماری شخصیت کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہے اور ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تیسری مثال جو سیرت کے اس album سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو گریب نادار لوگ ہوتے ہیں ان کے تہی ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روئیہ تھا آپ دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں عام طور پہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا کیا سلوک ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی خیر خواہی یا ان سے اچھے سے باد بھی کرتے ہیں عام مجاز یہ ہوتا ہے کہ ان کو پوری طرح کار دیا جاتا ہے مین سٹریم سوسائیٹی سے کار دیا جاتا ہے ان کی لوگ مزاق اڑاتے ہے تحقیر کرتے ہے آپ دیکھیں قرآن ہم جانتے کہ سلسلے میں جو رہنمائی کرتا ہے کہ یتیم سے نہایت عدب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے یتیم کا جو مرتبہ ہے وہ بڑا بلند ہے اور پھر بھائیو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو تعلیمات ہے قربان جائیں آپ دیکھئے بخاری اور مسلم کے حدیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک یتیم کی پرورش اور کہا کہ ایک میں ہوں اور دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر کسی یتیم کی پرورش کی ہوگی وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا بتائیے کون ایسا شخص ہے جو جنت اور جنت الفردوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسی مدد ہوتی ہے آپ دیکھئے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس صرف مال ہے تو ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یتیم کی مدد کر سکتے ہیں غلط بات ہے بھائیو مال سے زیادہ ضروری تو جذبہ ہے کیا ہمارے اندر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ ہے تو ہم پھر راہ نکال سکتے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں ایسے اداروں کو ڈھونڈ سکتے ہیں آج آپ دیکھئے کلیان کی سطحے پر ہم ایسپائر نام سے ایک ادارہ چلاتے ہے جہاں پہ کئی گریب اور خاص طور سے یتیم بچوں کی تعلیم کی ہم ذمہ داری لیتے ہے تو آپ ایسے اداروں سے ان کو جوڑیے ایسے لوگوں سے ان کو جوڑیے ایسے اداروں کا تعاون کیجئے اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال سن لیجئے کہ ایک بچہ یتیم بچہ ابو جہل کی کفالت میں تھا اس کا مال ابو جہل کے پاس تھا وہ اکثر جاتا ابو جہل سے اپنے مال کا مطالبہ کرتا اور ابو جہل جو اس کو جھڑک کر جو لوٹا دیتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ بچہ بدن پہ کپڑے بھی ٹھیک سے نہیں پہنا تھا اپنے مال کا مطالبہ کرنے ابو جہل کے پاس پہنچا ابو جہل نے اس بچے کو جھڑک کر لوٹا دیا جب وہ واپس جا رہا تھا کفار مکہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ چلو تھوڑی سی مزا لیتے ہیں اور اس بچے کو کہا کہ ایک کام کر تجھے جو تیرا مال چاہیے وہاں دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخص ہے وہ تیرا مال تجھے دلائے گا جہا تو اس سے مل آپ دیکھیں وہ بچہ تو اس بات سے انجان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا کیا ایکویشن ہے وہ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو جہل کے گھر پہ نوک کرتے ہے جب ابو جہل آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے ہے کہ اس بچے کا مال اسے لوٹا دو ابو جہل اندر جاتا ہے اور وہ بچے کا سارا مال لکے اس بچے کو دے دیتا ہے جب وہ لوگ جاتے ہیں تو کفار مکہ بڑے حیرت سے ابو جہل کے پاس آتے ہے اور کہتے کہ ابو جہل کیا تو اپنے دین سے پھر گیا مطلب تو ایسے کام کر رہا ہے تو کہا کہ خدا کی قسم میں دین سے نہیں پھرا لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اندر دھوز دیں گے اور وہ جو راب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے مجھ پر ایسا خوف تاری کر دیا کہ میں نے اس بچے کا مال اس کو لوٹا دیا تو بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت کے اس حسوے سے ہم بھی رہنمائی حاصل کرے اور اور اس بات کا عہد کرے کہ معاشرے میں ایک ہی یتیم ہو ہمارے آس پڑوس میں ہم اس کی کفالت کرنے کی جتنی اللہ نے ہم کو استطاعت دیا ہم کوشش کریں گے اور ایسے ادارے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے جہاں سے اس بچے کی کفالت خاص طور سے اس کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہو سکتا ہے پھر ایک تصویر بھائیو بڑی پیاری ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ ہے دعوت کی تڑپ دیکھئے انسانوں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی جو سب س کلائمیکس آیا تو یہ نیکی ہے یقینا یہ نیکی ہے ہم نے کسی کو کپڑے پہنایا تو یہ بھی نیکی کا کام ہے لیکن آپ مجھے بتائیے ایک انسان وہ ہے بے کلمہ انسان جو ہدایت سے محروم ہے جو یقینا جہنم کا نوالہ بنا ہوا ہے اس انسان کے سلسلے میں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو جہنم کے دہانے کے قریب کھڑے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں کیا یہ کیفیت ہمارے اندر بھی موجود ہے آپ دیکھیں قرآن میں سورہ مدسر میں یہ حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے بعد اپنے مشن کے اوپر جس طریقے سے لگتے ہیں اور جس طرح اس مشن کا دعوت ہی مشن کا حق ادا کرتے ہے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ کو خود قرآن میں ایک نئی دو مرتبہ انٹروین کرنا پڑتا ہے اور روک نہ پڑتا ہے یعنی آپ کسی بچے سے یہ کہیے کہ بیٹا پڑھائی کر اور پھر نوبت یہاں پہنچ جاتی ہے کہ بیٹا بس کتنا پڑھائی کرتا ہے ایسے کتنے موقع ہوتے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی اور پھر اللہ رسول نے ذمہ داری کا جو حق ادا کیا بھائی کہ اللہ تعالی کو انٹروین کرنا پڑا سور شورہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ تم اس گم میں اپنی جان کو کھو دوں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی تڑپ کی اس انتہا کو یہ آیت درشاتی ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ کیسی تڑپ تھی آپ کے اندر اور ہم کو سیرت میں جو مثالیں ملتی ہے کہ آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام سے اپنے مشن سے تھکے ہارے گھر آئے ہے طبیعت بھی ناساس ہے آ کے بس آپ بستر پر لیٹتے ہیں کہ آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ایک کافلہ ہے جو مکہ سے گزر رہا ہے آپ فورا اٹھتے ہیں اس کافلے کو دعوت دینے کے لئے ہماری ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ آپ رک جائیے تھکے گیا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا بھائیو بتائیے کتنے ہمارے ساتھ ہمارے کلیگ دوست ہمارے ساتھ پڑھنے والے ہمارے آفیس میں بزنس کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے دوست احباب ہے جو بے کلمہ ہے جن کے بارے میں ہمارا یہ یقین صلی اللہ علیہ سلم سے محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہے تو کیا یہ محبت ہم کو اس بات پر اُبھارتی ہے کہ دعوت کی وہ تڑپ بھی ہمارے اندر پیدا ہو آپ دیکھئے سیرت کے ایسے کئی مثالے ہیں جو یہاں پہ پیش کی جا سکتی ہے ایک آخری مثال اب پڑھنے لکھنے کا زمانہ آ گیا ہے اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن تعلیم کی اہمیت کو بخوبی جانتے تھے اسی لئے وہ مشہور حدیث کہ ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو علم حاصل کرنا فرض ہے نہ لڑکے لڑکی میں فرق کیا نہ علم کے اندر تفریق کی کہ صرف قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہم سوچتے ہیں آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم مسجد نوی میں آتے ہے صحابہ کی محفیل جمعی ہے کچھ صحابہ ہے جو ذکر و آپ دیکھئے جنگ بدر کے وقت ہم جانتے ہے کہ ستر کفار جو پکڑے گئے تھے بہت سارے صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ان کفار کو قتل کیا جائے ان سے کوئی رحم نہیں کیا جائے یا کوئی بہت بڑا مال لے کر چھوڑ دیا جائے تو آپ دیکھئے ایک مشورہ یہ آیا کہ کیوں نہیں ان میں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے ایسے لوگ جو پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو علم سکھائے اللہ کے رسول نے جو تجویز یہ جو مشورہ تھا اس پر عمل کیا سوال یہ ہے کہ وہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو کون سا علم سکھایا ہوگا کیا خوران اور حدیث کا علم سکھایا ہوگا ان کے پاس اس وقت جو جدید علم ہوگا اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہوگی اس وقت جو جدید سائنس ہوگی یقینا اس علم سے انہوں نے مسلمانوں کو آراستہ کیا ہوگا اور بھی علم کے سلسلے میں بہت ساری مثال ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے آخری بات اس گفتگو میں جو کرنی ہے وہ یہ ہے بھائیو کہ جو چند تصویر ہم سیرت کے البرم سے دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ سلم کا ذکر ہوتا ہے جب بھی ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہے سنتے ہے ہماری محبت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے سوال صرف یہ ہے کیا یہ محبت صرف سننے اور کہنے کی حد تک محدود ہے یا یہ محبت کو ہم اپنے عمل کا حصہ بھی بناتے ہے کیا یہ محبت ہم کو اس بات پر کبھی ہم نے اُبھاری ہے کہ ہم سیرت کی بہت ساری کتاب کھریدے اور سیرت کا مطالعہ کرے اب تک ہماری محبت نے ہم کو سیرت کے بارے میں کتنی کتاب پڑھنے پر آمادہ کیا کتنے لوگوں کو ہم نے درگزر کیا سیرت کی روشنی میں کتنے لوگوں کو ہم بڑے بڑے کسور کو معاف کرتے ہے کی کل قیامت میں اس کا جو بدلہ ملے گا کئی گناہ بڑھ کر ملے گا اور اس معافی کے نتیجے میں ہم اللہ کے بہت قریب ہوں گے ہماری شخصیت کو کیا ہم تبدیل کر پاتے ہیں کیا ہماری شخصیت میں وہ مٹھاس وہ نرمی لہجے کے اندر وہ مٹھاس ہم پیدا کر پاتے ہیں کہ لوگ ہم سے متاثر ہو لوگ ہم سے جڑے نہ کہ لوگ ہم سے کٹے اور لوگ ہم سے بجزن ہو کیا علم کے تحیے ہماری بھی وہ قیفیت وہ محبت وہ تڑپ ہے کہ ہم علم کے سلسلے کو خود اپنے گھر میں نافذ کرے اور اپنے معاشرے کے اندر اس سلسلے کو پھیلانے کی کوشش کرے کیا یتیموں کے سلسلے میں ہمارا وہی رویہ ہے جو ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اب تک کتنے یتیموں کی پرورش ہم نے کیے بھائیو کتنے یتیموں کا ہاتھ ہم نے پکڑا ہے کی بیٹا تیرا کوئی نہیں کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے رکھا ہے میں تیری کفالت کروں گا اللہ نے مجھ کو جو کچھ بھی دیا ہے اس کے تہہی میں تیری کفالت کروں گا کیوں کیونکہ کل جنت کے اندر مجھ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو نا ہے پھر جو مشن ہمارے حبیب محمد کا تھا کیا ہماری زندگی کا بھی وہ ہی مشن ہے اور اس مشن کے تہہے جو تڑپ آپ کے اندر تھی کہ آپ جس طریقے سے بیچین ہوتے تھے یہ دیکھ کر کہ جو لوگ گمراہ ہے جو لوگ جہالت پر ہے ان لوگ کو کیسے سیدھے راستے پر لائے جائے کیسے لوگ کو جہنم سے بچایا جائے بھائیو تصور کیجئے اس وقت جب کل قیامت کے اندر عرش برپا ہوگی خوز کوسر ہے بھائیو خوز کوسر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو جام کوسر پلا رہے ہوں اور ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے ہم نے بھی محبت کا دعویٰ کیا ہے کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھے کیا سیرت کے کسی اسوے کو کسی نمونے کو ہم نے اپنی زندگی میں لائے کہ کل خوز کوسر کے پاس اللہ رسول ہمارے بھی گلے ملیں گے ہم سے بھی مصافہ کریں گے ہم سے بھی بات چیت کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے ہم کو جام کوسر پھلائیں گے ضرورت اس بات کی ہم یہ احد کریں کہ صرف سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے سیرت پر تقریر نہیں سنیں گے بلکہ سیرت نبی کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو اس آئینے میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس راہ پر جب ہم لوگ ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ پورا پورا وہ تصویر ہماری زندگی میں نہیں آئے لیکن اس راہ کہ جزاکاللہ خیر